ہلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائل چینل مونوائنز تو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ایک مورل سٹوری جس میں ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے لیکن وہ بچہ بیمار کیوں ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ٹا ہوا ہو جا آو بیٹا مے پنے ہاتھ سے پالکھ کا لوگتی ہو عو لا بے جلدی کروا کھانا کھالو موسیقی بس ممم بھات کھاکھ رہے پیٹ بھر گیا تھوڑا سا تو تم نے کھایا تمہارا پیٹ کس طرح بھر گیا بس میں کھانا ہوں ممم Birthday ممم بیٹا کون پسریے پیسے چاہیے ممہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے کچھ پیسے چاہیے میں چیز کھانے ہوں بیٹا میں بزار کی چیزیں نہیں کھانے چاہیے مجھے سونے دو یہ تو بہت مزی کی پاپپر ہے چاہیے تو ختم ہوگا یہ پاپپر تو میں نے کھا لیا ہے اب اس کے ریپ پر کا چھٹا ہوں چلو گھٹے ہیے چھپا جتے ہوں بومو راجے کھیلتے ہیں کلو کھیلتے ہیں جس quit اس میں چاہیے اس یہ خاصه رہی ہے مجھے تو کوئی آب کا نہیں سنایدی کیا تمہے پیٹنے دھو رہے کیا ہوا آتی کیا ہوا میہن پیٹنےain ان کاریں دھو رہا ہے کیا آپ نے مال ماں آگ کا چلتے ہیں موسیقی آئیے ڈاکٹر صاحب اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اے کیا ہو بیٹا کیوں پریشان نہیں ہو رہی ہو گنا بیٹا یہاں پر درد ہو رہا ہے اس نے ایسا کیا کھا تھا جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہوا ہے نائی ڈاکٹر صاحب میں تو اس کو کچھ ایسا نکلائے بس اس نے سبزی کھائی تھی اور وہ بھی دو چار رکھ میں لیے تھے اور صاحب جلدی کریں اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے بیٹی ٹیبر تو سہت کے لیے بہت اچھے چیز ہے اس نے ضرور ایسا کچھ کھایا جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بیٹا آپ نے کچھ اور بھی کھایا تھا آگر میں نے ماماں کا سچ بتا دیا تو ماماں مراج ہو جائے گی نہیں ماماں مراج بیٹا اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا تو میں آپ کے موٹا والے انجیکشن لگا دوں گا oh my god بہت خواہین jیکشن نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں تھےڑھےڑ ڈاکٹر صاحب میں بتاتا ہوں ماما میں نے آپ کے پرس میں سے پیچے نکال کر چیز کھائی تھی ہے ؟ کون سی چیز کھائی تھی میں نے ماماں پاپر کھائی تھی جائے دکھاؤ بے کا کون سی پاپر کھائی تھی تم نے ممہ اس کا ریپ پر میرا دکھٹیٹ ہیٹے چھپا دیا کیا ہوا ڈاکٹر ساگ جو پاپر اس نے کھایا ہے اس کی دکھٹ ایک سپائر ہو چکی ہے کیا ڈاکٹر ساگ اسی لیے اس کے پیٹ میں اتنا زہر درد ہوا ہے بیٹا اب تو آپ کو انجیکشن ضرور لگے گا بہنسوں والا نہیں انسانوں والا نہیں ڈاکٹر انکہ میرا انجیکشن نہیں لگو مانا بیٹا انجیکشن سے آپ کو فوراً آرام آ جائے گا بیٹا لگ بھی گیا پتا بھی نہیں چلا چلو بیٹا بول آرام آرگایا ہے نا آپ کو نہیں بیٹا اب ٹھیک ہو جاؤ گیا بلکل اب تو آپ بزار کی چیزیں نہیں کھاؤ گے نا گندے پاپڑ وغیرہ نہیں ڈاکٹر ساگ نیا میں بلکل بھی نہیں کھاؤ گا بیٹا آپ نے ممہ کے پرس سے بغیر اجازت پیسے نکالے یہ بہت بری بات ہے اور آپ کو بزار سے لے کر چیز نہیں کھانی چاہیے تھی جو چیز کھانی ہو ممہ سے کو ممہ بنا کر دے گی آپ کو ہم بزار سے جو چیز بھی لے کر کھاتے ہیں پہلے اس کی ایکسپاری ڈیٹ دیکھنے چاہیے میں اب دیکھو تم نے ایکسپاری ڈیٹ نہیں دیکھی وہ پاپڑ ایکسپار ہو چکے تھے اور آپ کو نقصان پہنچا جی ڈاکٹر ساگ آپ نے بلکل ٹھیک کہا اگر اس نے دوبارہ پاپڑ کھائے اور اگر پیٹ میں درد ہوا تو پھر پھر اچھے مجھے دیں اجازت میں چلتا ہوں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھے لگ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کے پاس والے بیل بٹن تبھی آپ کو لیک کر دیں جب ہی ہماری نئی ویڈیو آئے گئے آپ کا ساتھ سے پہلے پہنچن جائے گا بائی موسیقی